موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن طبعهم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجارت کے اسلامی وصول کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں اسلام میں معاشی جد و جہد کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی انشاءاللہ العزیز ہم اس نشست میں وسائلِ رزق روزی کے سورسس کیا ہیں آمدنی کے ذرائع کیا ہیں اور ذرائع معاش کیا کیا اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق تا فرمائے محترم ناظرین وسائلِ رزق اس کائنات میں بے حد و حساب ہیں اللہ رب العالمین نے رزق کے بے شمار ذرائع اس کائنات میں مقرر کیے ہیں اور پیدا فرمائے ہیں تجارت سے لے کر کے نوکری تک اور اسی طریقے سے ذراعت کھیتی باڑی اور کسانی تک سنعت و حرفت ہنرمندی کا وہ پیشہ جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو بناتا ہے کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے کوئی انجینئر ورکس کر کے کوئی سامان بناتا ہے اور اسے بازار میں بیش کر کے اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے ایک بہت بڑا وسیلہ جو روزی کے لئے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ نوکری ہے جسے جواب کہا جاتا ہے مزدوری کرنا کہا جاتا ہے وظیفہ کرنا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشے کو اور اس وظیفے کو جائز قرار دیا ہے اگر کوئی آدمی مزدوری کے ذریعے سے کوئی آدمی روزی کے ذریعے سے کوئی آدمی وظیفے کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے اپنی معیشت کا انتظام کرتا ہے اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے تو نہ صرف یہ کی اسلام میں جائز ہے بلکہ مطلوب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں نوکری کے ذریعے سے اجرت اور مزدوری کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کے انتظام کا حکمتہ فرمایا ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نوکری کے ذریعے سے اپنی معیشت کا انتظام کرنا نہ صرف یہ کی جائز ہے بلکہ ایک مطلوب عمر ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے بہت مشہور حدیث ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوک جائے سنن ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جہاں ہمیں مزدوری پر کسی آدمی کو رکھنا جائز اور درست ہے اور ایک آدمی کا دوسرے کے پاس نوکری کرنا عجرت اور مزدوری پر کام کرنا جائز اور درست ہے وہیں نوکری پر رکھنے والے آدمی کے لیے مالک کے لیے ذمہ دار کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وقت مقررہ پر ایسے آدمی کی تنخواہوں کی ادائیگی کر دے ایسے آدمی کے جو ذمہ داری اس کے سر پر ڈالی گئی ہے جو مزدوری وہ کرتا ہے اس کے محنت کا اس کے عجرت کا پیسہ اسے ادا کر دے تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی روزی کا اور ان کے روٹی کا انتظام کر سکے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں عجرت کے ذریعے سے نوکری کے ذریعے سے اور مزدوری کے ذریعے سے اپنی معیشت اور گزر بسر کے انتظام کو جائز قرار دیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے مدے مقابل ہوں گے ایک آدمی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا رجل عاتا بی سم غدر ایک آدمی جس نے میرا حوالہ دیا میرا واسطہ دیا اللہ کا نام لے کر کے کسی معاملے کو تیع کیا اور اس کے بعد بے وفائی کرنے لگا اس معاملے کو اس نے توڑ دیا احد و پیمان کو اس نے توڑ دیا اور دوسرا آدمی رجل با حرن سم اکل ثمنہ ایک آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا انسانوں کی خرید و فروخت کرنا اور انہیں بیچنا جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے اور تیسرے آدمی کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں تذکرہ فرمایا کہ وَرَجُلُنْ اِسْتَعَجَرَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَا مِنْهُ وَلَمْ يُوتِهِ عَجْرَ کہ ایک وہ آدمی جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے مدد مقابل ہوگا اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس کے لئے اس دنیا کے اندر اور قیامت کے دن لازم ہوگی جس نے کسی مزدور کو اپنے پاس رکھا اور اس سے بھرپور محنت لیا پورا پورا کام لیا اور اس کی مزدوری دینے کا جب وقت آیا تو مکر گیا اس کی مزدوری ادا نہ کر سکا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جہاں اجرت اور مزدوری پر لوگوں کو رکھنے اور نوکری پیشہ اختیار کرنے کے جواز کی دلیل ہے وہیں اس بات کا بھی ہمیں اور آپ کو حکم اتا کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی نوکری کرنے کے لئے رہے ہمارے پاس کوئی آدمی مزدوری کرنے کے لئے رہے ہمارے پاس کوئی آدمی اجرت پر کام کرے تو ہمیں اس کی مزدوری وقت مقررہ پر ادا کر دینی چاہیے یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمہ ہے ورنہ قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں پکڑے جائیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کی نہیں ہے کوئی بھی نبی مگر یہ کی اس نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اور آفَاِ اللَّهِ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا كُنْتُ عَرَعَاهَا عَلَا قَرَارِيْتَ لِأَهْلِ مَكَّةِ کہ ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض پر مزدوری لے کر کے چرائیا کرتا تھا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مزدوری کے ذریعے سے پیسہ کمانا مزدوری کے ذریعے سے اپنی گزر بسر کا انتظام کرنا ایک محنت کا عمل ہے اور محنت کی کمائی انسان کے لیے جائز اور درست ہے معلوم یہ ہوا کہ نوکری کا پیشہ اختیار کرنا جواب کرنا وظیفہ کرنا کسی آدمی کے پاس عجرت اور مزدوری پر کام کرنا یہ شریعت میں رزق حلال کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے روزی کے وسائل میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ سمندر کی تجارت ہے بحری تجارت جسے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جہاں خشکی پر ہمارے اور آپ کے لیے روزیوں کا انتظام کیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے سمندر میں ہمارے اور آپ کی روزیوں کا انتظام فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے سمندر کو ہموار کر دیا ہے تاکہ تم وہاں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اسی طریقے سے وہاں سے زیورات نکالو اور زینت کے لیے اسے پہنو سمندر میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری قسم کی روزیاں اپنے بندوں کے لیے انسانوں کے لیے اور اس روح زمین پر رہنے والی آبادی کے لیے مہیا کیا ہے مچھلیوں کی ترہ ترہ کی قسمیں اور اس طریقے سے سمندر میں سیپیوں کی اور موتیوں کی ترہ ترہ کی قسمیں ہمارے اور آپ کے لیے روزی روٹی کے طور پر اللہ رب العالمین نے مہیا کر رکھی ہیں اگر کوئی آدمی سمندر میں اپنی روزی کو تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہاں بھی اسے روزی عطا فرماتا ہے سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اور تم دیکھتے ہو کہ بڑی بڑی کشتیاں سمندر میں لنگر انداز ہیں تاکہ تم وہاں اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو اور روزی کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ سمندری تجارت کرنا سمندر میں سفر کرنا تجارت کے لئے سمندر میں جانا اور وہاں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لئے وسیلہ رزق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے روزی حاصل کرنے کا اپنی زندگی گزر بسر اور اس کے انتظام و انسرام کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے امام شوقان رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں فضل کی تلاش سے مراد دور دراز علاقوں کی طرف سمندری سفر کر کے تجارت کرنا ہے وہ آدمی جو اپنے گھر سے باہر نکل کر کے دور دراز کا سفر تے کر کے سمندروں میں جا کر کے اللہ رب العالمین کی روزی کو تلاش کرتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ اس کے لئے جائز اور درست ہے بلکہ اسلام نے اسے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التجارہ میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ نکل کیا ہے جس نے ایک آدمی سے قرض لینے کے لئے سمندر کا سفر کیا تھا اور قرض کی ادائیگی کے لئے سمندری راستے کو اختیار کر کے اس کے پیسے کو لوٹایا تھا اور اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ سمندر کی تجارت کرنا یا تجارت کے لئے سمندری سفر کرنا یہ انسان کے لئے جائز اور درست ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسخیر کائنات کے مقاصد میں قصب معاش اور رسک حلال کو بھی ذکر فرمایا ہے اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لئے مسخر کیا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ انسان حلال روزی کو تلاش کرے اور حلال روزی کو پا کر کے اپنی زندگی کے لئے اپنے احل و عیال کے لئے اپنے بچوں کے لئے اس کا انتظام اور انسرام کرے وَتَرَ الْفُرُقَ فِيهِ مَوَاخِرَا اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے کہ بندوں کے لئے سمندر کو اس لئے ہموار کیا گیا ہے تاکہ وہ قصبِ عیش کے لئے سمندروں کا سفر کر کے اپنی روزی کی کشادگی کی خاطر جد و جہد میں لگے رہیں امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس آیتِ کریمہ کے ذریعے سے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندروں میں کشتیوں کے لنگر انداز ہونے کا جو معاملہ ذکر فرمایا ہے اس کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ انسان سمندر کا سفر کر کے وہاں پر تجارت کرے اپنی روزی روٹی کو تلاش کرے اور اپنی روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لئے اس طرح سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی حکمتوں کا استعمال کرے جو کشتیوں کی شکل میں وہاں سواریوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے فراہم کیا ہے روزی کے وسائل میں سے آمدنی کے ذرائع اور انکم سورسز میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ آدمی سنعت و حرفت اختیار کرے سنعت و حرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی پیشہ اختیار کرے کوئی ہنر اختیار کرے جس کے ذریعے سے آدمی کسی سامان کو بنائے اور اسے مارکٹ میں فروخت کرے اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے اپنے بال بچوں کی دیکھ ریک کے لیے لگائے لوہے کی سنات ہے مختلف قسم کی سناتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مختلف ناموں سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں مختلف قسم کے انجینئرنگ ورکس ہوتے ہیں مختلف قسم کے پارٹس اور پرزوں کو بنایا جاتے ہیں مختلف قسم کے منوفیکچرنگ کے کام ہوتے ہیں سامانوں کے بنانے کا کام ہوتا ہے کمپنیا اور فرمے ڈالی جاتی ہیں اور ان میں سامان کو ڈھالنے بنانے اور اس کے بیچنے کا انتظام ہوتا ہے یہ صرف نا کی جائز اور درست ہے بلکہ قرآن اور حدیث نے روزی کمانے کا اسے حلال ذریعہ قرار دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے قرآن مزید میں تذکرہ فرمایا ہے وہ لوہے کی سنات سے جڑے ہوئے تھے لوہے کا ساز و سامان بناتے تھے اور اسے بازار میں فروغ کرتے تھے سورة الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں سونے کی سنات و حرفت کا ہنر اور علم عطا کیا تھا تاکہ وہ تمہیں جنگوں کے اندر اور لڑائیوں کے اندر محفوظ کر سکیں وہ زرہیں بنایا کرتے تھے لڑائی میں پہننے کے لئے خود بنایا کرتے تھے جو لوہے کے ذریعے سے تیار ہوا کرتی تھی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ مختلف قسم کے سنات و حرفت کے ذریعے سے روزی کمانا اور اپنے بال بچوں کے لئے گزر بسر کا انتظام کرنا اپنی زندگی کے لئے روٹی کا انتظام کرنا نہ صرف یہ کی جائز اور درست ہے بلکہ قرآن نے اس کا مطالبہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا وہ اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی چیزیں بنایا کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیو میں مختلف قسم کے سنات و حرفت اور اس سے متعلق پیشوں کا تذکرہ فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب بادھا ہے جس کا عنوان رکھا ہے باب الحداد لوہار کا باب جس میں لوہاری پیشے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے لئے مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی ہیں دوسرا باب ذکر کیا ہے باب النچار بڑھائی لکڑی کے ساز و سامان بنانے والے آدمی کا باب تیسرا باب ذکر کیا ہے باب النساج کپڑا بننے والے لوگوں کا باب چوتھا باب ذکر کیا ہے باب الخیات کپڑا سلنے والوں کا باب یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام اپنے زمانے میں اس طرح کے مختلف قسم کے ہنر کے ذریعے سے سنعت و حرفت کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام فرماتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو مسجد کے لیے ممبر بنانے کا حکم دیا تھا وہ لکڑیوں کا کاروبار کرتا تھا بڑھی گیری کرتا تھا لکڑی کے ذریعے سے سازو سامان بنا کر کے فروخت کرتا تھا چنانچہ اس نے جنگل سے لکڑیاں کاتی اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کو بنایا اور آپ کی خدمت نے اسے پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کو مسجد نوی میں نصب کرایا اسی پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خیات کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک خیات جو کپڑا سلنے کا کاروبار کرتا تھا اس نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی اسی طریقے سے ایک عورت کا واقعہ ذکر کیا ہے جو اپنے ہاتھ سے چادر بنتی تھی اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بنا اور اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں اس نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چادر کو ہدیہ اور گفت کے طور پر پیش کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے اپنے ہاتھ سے میں نے اسے تیار کیا ہے میری ہنرمندیوں کا یہ نتیجہ ہے تاکہ آپ اسے ہدیہ کے طور پر قبول کر لیں اور آپ اسے اپنے پہننے کے لئے استعمال کریں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے تاریخ کے اندر کی زمان جاہلیت میں حضرت خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ بڑھائی کا کام کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کن تو قیناً فی الجاہلیہ کہ میں زمان جاہلیت میں بڑھائی کا کام کرتا تھا لوہاری کا کام کیا کرتا تھا اور اس طرح کی سنات و حرفت کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتا تھا ان تمام پیشوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ مختلف قسم کے سنات و حرفت کے ذریعے سے روزی روٹی کمانے کا انتظام کرنا اسلامی شریعت کے اندر جائز اور درست ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال روزی کا ذریعہ قرار دیا ہے اور صحابے کرام نے ان تمام پیشوں پر عمل کر کے اپنے بال بچوں کے لئے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے یہ قصب معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے قصب معاش کا اور رزق کے وسائل میں سے روزی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ذراعت اور کھیتی باری کا کاروبار ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزی روٹی حاصل کرنے کے لئے بہت سارے پیشوں کو اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکمتہ فرمایا ہے وہیں ذراعت کے ذریعے سے کھیتی باری کے ذریعے سے اور اس پیشے کو اختیار کرنے کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کو حاصل کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے یہ ایک بہت بڑا پیشہ ہے جو آج دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے فارمنگ کسانی کا کام کرنا اور غلے پیدا کرنا مختلف قسم کے فروٹس پیدا کرنا پھلوں کو پیدا کرنا اور اسے بازار میں فروخت کرنا اس کے ذریعے سے روزی روٹی کا انتظام کرنا یہ نہ صرف یہ کی حلال کمائی کا ذریعہ ہے بلکہ قرآن اور حدیث نے اس کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے روایت کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی اپنے ہاتھ سے پودا لگاتا ہے شجرکاری کرتا ہے یا کھیتی کا کاروبار کرتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے اور غلے اگاتا ہے اور اس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں کوئی انسان کھا لیتا ہے کوئی جانور کھا لیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے بطور صدقہ لکھا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں شجرکاری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمان شجرکاری کرتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مختلف قسم کے فروڈس اور پھلوں کے پودے اگانا اور اس کے ذریعے سے روزی روٹی کا انتظام کرنا جائز اور درست ہے یہ حلال کمائی کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ذراعت کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے غلے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان کوئی پرندہ کوئی چڑیا کھا لیتی ہے تو یہ نہ صرف یہ کی اس کے لئے ثواب کا کام ہے بلکہ اس کے حق میں صدق جاریہ کے طور پر لکھا جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذراعت کے ذریعے سے کھیتی باڑی اور کسانی کے ذریعے سے نہ صرف یہ کی حلال لوزی کمانے کا ہمیں اور آپ کو حکمتہ فرمایا ہے بلکہ اسے حلال کمائی کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے آپ قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے کھیتی باڑی کا اور ذراعت کے اس پیشے کا تذکرہ فرمایا ہے اور بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورة الواقعہ کی آیت ہے افرائی تم ما تحرسون آنتم تزرعونہو ام نحن الزارعون کی بتلاو وہ چیز جسے تم کھیتی اور باڑی کے طور پر اختیار کرتے ہو کیا تم ذراعت کرتے ہو کھیتی باڑی کرتے ہو یا ہم تمہاری کھیتی باڑی کا انتظام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور اس بیج کو اگانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اس پر ایک کسان کا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کھیت میں اس بیج سے اور اس دانے سے غلہ پیدا کیا ہے یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذراعت کے جس پیشے کو جائز اور درست قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک جائز اور حلال کمائی کا بہت بہترین ذریعہ ہے روزی کے وسائل میں سے اور قصب معاش کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ میراس ہے میراس کے ذریعے سے انسان کو وہ جائداد حاصل ہوتی ہے جو اس کے گھر کا ذمہ دار قریبی رشتے دار مرنے کے بعد چھوڑ کر کے جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراس کو ہمارے اور آپ کے لئے روزی کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا یہ تمام وسائل رزق ہے جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ازیز اگلی نشست میں بقیہ وسائل رزق کا اور قصب معاش کے مختلف ذرائع کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی